جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم روئے تھے جبکہ پوری دنیا نے جسن منایا تھا اپنا جیوان ایسے جیو کی تمہاری موت پر پوری دنیا روئے اور تم جسن مناو بیجیتہ جیتنے کے لئے کچھ الگ نہیں کرتے بلکہ وہ چیزوں کو الگ الگ طریقے سے کرتے رہتے ہیں جب تک آپ اپنی سمسیاؤں ایوام کٹنائیوں کی وجہ سے دوسروں کو مانتے ہیں تب تک آپ اپنی سمسیاؤں ایوام کٹنائیوں کو مٹا نہیں سکتے بھیڑ ہمیسہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیسہ صحیح راستے پر چلتی ہے اپنے راستے خود چنئے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوٹنے پر آپ کو اتنی ہی دوری طے کرنی پڑے گی جتنی دوری طے کرنے پر آپ لچھے تک پہنچ سکتے ہیں مصیبتوں سے بھاگنا نئی مصیبتوں کو نمتر دینے کے سمان ہے جیون میں سمیہ سمیہ پر چنوٹیوں ایو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایوام یہی جیون کا ستھ ہے ایک سانت سمدر میں ناوی کبھی بھی کسل نہیں بن پاتا مہانتہ کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر اٹھ جانے میں ہے بیسواس میں وہ سکتی ہے جس سے اجڑی ہوئی دنیا میں پرکاس لیا جا سکتا ہے بیسواس پتھر کو بھگوان بنا سکتا ہے اور اب بیسواس بھگوان کے بنا انسان کو بھی پتھر دل بنا سکتا ہے بارش کی دوران سارے پچھی آسرے کی تلاس کرتے ہیں لیکن باج بادلوں کے اوپر اڑ کر بارش کو ہی آوائیڈ کر دیتے ہیں سمسیائیں کامن ہیں کامن ہیں لیکن آپ کا نظریہ اٹیچیوڈ ان میں ڈیفرنس پیدا کرتا ہے اپنے سپنوں کو جندہ رکھئے اور اگر آپ کے سپنوں کی چنگاری بجھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیتے جی آپ نتیا کر لی